کھیل کی ہاکی میں بھارت کا شاندار پردیشن جاری ہے بھارت نے ارجنٹینہ کے خلاف کھیلا ڈرو دیرے سے گول کر بھارت نے کی زبدس واپسی کپتان ہرمن پریت سنگھ نے داگا گول باتیا ہاکی ٹیم پول بھی ماچ میں چوتھے کواٹر تک پیچھ رہی اور پھر گول کی برابری کرتے ہوئے میچ ڈرو کر کے پیرس دو ہزار چوبیس آلمپک میں ارجنٹینہ کے ساتھ انکس ساجہ کے فورڈ لوکاس مارٹینیز کی مدد سے لاؤس لیون نے بھارت کے خلاف دوسرے کواٹر میں ایک شونے کی بڑھت لے لی لیکن بھارتی کپتان ہرمن پریت سنگھ نے آنتی منٹ میں پینلٹی کورنر کی مدد سے گول داگ کر منوی سٹیڈیم میں میچ ڈرو کر دیا ہے تو ارجنٹینہ کے خلاف ڈرو ہوا ہے یہ ماچ دیر سے ہی صحیح لیکن گول ڈاک کر بھارت نے واپسی کر لی ہے اور زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ آدھتے جھا جڑ چکے ہمارے سیوگی آدھتے اگر ہم ہاکی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہاکی میں کہیں نہ کہیں جو بھارت کا پردرشن ہے وہ کافی بہتر دیکھنے کو مل رہے ہیں پہلے سے جی بلکل اگر ہم ہاکی کی بات کر رہے ہیں تو بھارت نے پہرے میچ میں نیوزی لینڈ کو ہرایا اور اب ہم نے آرجنٹینہ سے ڈرو کھل لیا ہے آنے والے مقابلے ہمارے آئرلینڈ سے ہے اس کے بعد بیلجیم اور آسٹریلیا سے ہمیں سامنا کرنا ہے بیلجیم اور آسٹریلیا تاپ ٹو ٹیمز ہیں لیکن ہم نے جس طرح سے نیوزی لینڈ اور آرجنٹینہ کے خلاف میچ کھلا ہے اسے کہیں نہ کہیں ہماری امیدی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے ڈیفنس دونوں ہی میچوں میں بہت اچھا دکھایا پینالٹی شوٹ آؤٹ میں ہم نے سیو کیا اس کے علاوہ اگر ہم کراوس اوبرز کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہم نے سیو کیا تو اگر بھارت کا ڈیفنس بہت اچھا ہے اور بھارت اٹیک میں بھی لگاتار اپنا مجبوطی کرتے جا رہا ہے اٹیک پہ لگاتار کام کرتے جا رہا ہے تو اگر اٹیک اور ڈیفنس کا ڈیڈلی کومبینیشن ہمارا تیار ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں بھارت ایک بار پھر سے چانس ہے کہ بھارت حوکی میں بھی کوئی نہ کوئی میڈے لے کے بھارت لوٹے گا یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سونڈیم دور اب بھارت کے لیے دور نہیں ہے جس طرح سے بھارت واپسی کر رہا ہے یا پھر یوں کرے آگے کی طرح بڑھ رہا ہے بلکل حالانکہ وہ سونڈیم دور ایک الگ لیول کا دومیننس ہا کوئی بھی ٹیم ہم سے جیت نہیں پاتی ایسا دومیننس بھارت کا تھا اس میں تو بہت سمیل لگے گا لیکن جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا سٹرائیکنگ جس طریقے سے آگے بڑھا ہے ہمارا ڈیفنس پہلے کی طرح ہوتے جا رہا ہے یعنی کہ ڈیفنس اگر ہمارا وال بن جاتا ہے اگر ہمارے گول کیپر اتنے سٹراغ ہیں اور ہمارا میڈ فیلڈ اگر اچھا پردرشن کرتا ہے اور اٹیک اس کو اگر کوپریٹ کرتا ہے تو کئی نہ کئی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارت آنے والے دو تین سالوں میں ورلڈ کے ٹاپ ٹیمز میں آ جائے گا اور اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو ہو سکتا ہے دس پندر سالوں میں بھارت پھر سے وہی اس ورنیم دور میں لوٹ جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور پیرس اولمپک اگر ہم بات کر روورال تو بھارت کو بھی آپ کہاں دیکھ رہے کیا کچھ امید کر سکتے ہیں تمام بھارتی فانس پیرس اولمپک میں بھارت کا پردرشن ابھی تک اچھا رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت شاندار پردرشن رہا ہے لیکن کافی اچھے طریقے سے بھارت بھارتی ایڈلیٹس پرفارم کر رہے ہیں منو باکر نے ہمارے لیے میڈل جیتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آج پھر سے ایک چانس ہے کہ منو باکر ڈویلز میں آج ایک میڈل لے کر بھارت کو دے سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے شٹار اولمپیا نیرہ چوپڑا کا بھی کھلنا باقی ہے ہاکی میں ہم اچھا پردرشن کر رہے ہیں مکہ باجی میں اچھا پردرشن کر رہے ہیں تو کئی نکہ ایک بار امید ہے کہ ہم ٹیلی کو دس سے اوپر لے کر کے جائیں کیونکہ پچھلی بار ہم سات پر رہ گئے تھے اور اس بار سبی کا ٹارگیٹ گئی ہے کہ ہم دس سے اوپر میڈل جیتے ہیں اس میں اگر ہو سکے تو ہم دو سے تین اگر گولڈ جیت جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہو گی بھارت کے لیے